سو ڈراما کی سٹارڈنگ میں پہلے ہمیں اس ڈراما کی مین فیمل لیڈ کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے سیو یون جو کی ایک فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر ہے جو آلویز سنیکر جینز اور ٹریننگ یونی فارم ہی پہنتی ہے ویل سیو یون تیز دھوب میں پوری ہمت کرتے ہوئے مارکٹ سے سمان لے کر واپس اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ دبھی کچھ لڑکیاں وہاں آ کر سیو یون کا راستہ روک لیتی ہیں اور پھر ڈائیٹ سیو یون کو بہت بری طرح ماننے لگ جاتی ہیں جن کا سامنا کرنے کی سیو یون کافی کوشش کرتی بھی ہے پر وہ زیادہ کچھ نہیں کر پاتی ہے اور یہ تینوں لڑکیاں اس لئے سیو یون کو مار رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان میں سے ایک کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ سیو یون اس کے بائی فرینڈ کے ساتھ اس کے گھر رہتی ہے جس وجہ سے اس کا اپنے بائی فرینڈ سے بریک اپ ہوا جسے سن سیو یون ان لڑکیوں کو سمجھانے کی کافی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کے بائی فرینڈ کی گل فرینڈ نہیں بلکی بہن ہے پر وہ لڑکیاں سیو یون کی ایک نہیں سنتی اور بس اسے مارتی ہی جاتی ہیں جن سب سے پٹنے کے بعد سیو یون واپس گھر آ کر بہت زور سے چلا کر اپنے بھائیوں کو نیچے بلاتی ہے جنہیں دیکھ ہمیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیو یون کے تین بہتی زیادہ ہینڈسوم برودرز ہیں جن میں سے سب سے بڑے والے کا نام ہے وان جائے جو کہ کارز کے شور روم میں جوب کرتا ہے انڈ سیکنڈ والے کا نام ہے وان سک جو کہ ایک بار میں جوب کرتا ہے انڈ تیسرا جو کہ ان سب سے چھوٹا ہے اس کا نام ہے سیو جون جو کہ ابھی فیلال اسکول سٹوڈنٹ ہے اور ایک کے پوپ آئیڈل بننا چاہتا ہے تو سیو یون چلا کر اپنے بھائیوں سے پوچھتی ہے کہ تم تینوں میں سے آخر کس نے ریسینٹلی اپنی گرل فرنڈ سے بریک اپ کیا ہے جو وہ مجھے تمہاری گرل فرنڈ سمجھ کر اپنا سارا گصہ میروپ پر نکالتی ہے پر یہ تینوں تو سچائی بتانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لئے سیو یون جندیز اپنا فون بھان نکال ان تینوں کی گندے پوز والی پکس لینے لگ جاتی ہے یہ بول کر کہ اگر تم نے مجھے سچائی نہیں بتائی تو میں ان پکس کو سوشل سائٹ پر اپلوٹ کر دوں گی بھر وہ تینوں اتنے زیادہ ہینڈسم ہوتے ہیں کہ سیو یون ان کی کسی بھی پوز سے پکس لے لے پر تب بھی ان کی پکس اچھی ہی آ رہی ہوتی ہیں جیسے کسی نے فوٹو شوٹ کیا ہو جسے دیکھ سیو یون کو بلکل بھی یقین نہیں آتا کہ آخر ایسا ہو کیسے سکتا ہے اس لئے وہ اپنا سارا غصہ نکالنے کے لیے اپنے بھائیوں کو بہت بری طرح پیٹنے لگ جاتی ہے جس سے بچ کر وہ بھاگنے کی کافی کوشش کرتے بھی ہیں پر اس سے بچ کر بھاگ نہیں پاتے ہیں جس کے بعد ہمیں یہاں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیو یون دس سال کی تھی تو اس کی مام نے کسی اور آدمی سے شادی کر لی تھی جن کے اوریڈی دو بیٹے تھے ان کے گھر ایک اور بیبی ہوا یعنی سیو یون ان سب کا سب سے چھوٹا بھائی جسے دیکھ سیو یون کا یہ لگنے لگا تھا کہ اب وہ سب ہی خوشی خوشی رہیں گے پر جیسی دھیرے دھیرے یہ چاروں بڑے ہوئے تو سیو یون کی پرابلمز اور بھی زیادہ بڑھنے لگی کیونکہ اس سے بہت سارے لیو لیٹرز اور گفٹس ملا کرتے تھے خود کے لیے نہیں بلکہ اس کے بھائیوں کے لیے کیونکہ اس کے سکول کی ٹوٹلی سب ہی لڑکیوں کا اس کے بھائیوں کے اوپر کرش تھا اس لئے وہ سب ہی اس سے بہت زیادہ ریکویسٹ بھی کیا کرتی تھی کہ وہ پلیز اپنے بھائی سے ان کی فرینڈشپ کروا دے پر اس کے بھائی ان سب ہی لڑکیوں کے پرپوزرز کو بہت آسانی سے ٹھکرا دیا کرتے تھے جس اب سے پریشان ہو کر سیو یون ایک بات بہت اچھے سے سیکھ گئی کہ ہینڈسوم بوئیس ہمیشہ پرابلم سی کریٹ کرتے ہیں اس لئے اپسیو یون کو سب ہی ہینڈسوم لڑکوں سے نفرت ہے یہاں تک کہ وہ یہ بھی ڈیسائٹ کر چکی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ہینڈسوم لڑکے کو ڈیٹ نہیں کرے گی اور میں دوسرے طرف اگر بات کی جائے اس ڈراما کے مین کریکٹر کی تو اس کا نام ہے کانگ وو جس کے ڈیٹ بہتی بڑے کمپنی کے آنر ہے ملک کی کانگ وو کافی زیادہ ریچ ہے پر اس نے ابھی اپنی فیملی کا بزنس سنبھالا نہیں ہے کیونکہ کانگ وو ایک خود کی فیشن ڈیزائننگ کمپنی کھولنا چاہتا ہے ویل کانگ وو ائرپورٹ پہ بیٹھ کر کسی لڑکی کی پچر ڈرو کر رہا ہوتا ہے کدھ بھی اس کی نظر ایک لڑکی پہ پڑتی ہے جو کی بہت دیر سے اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی کانگ وو کو ہی گھور رہی ہوتی ہے جس کے بعد جب جیسی اس لڑکی کا بائی فرنڈ واش روم جاتا ہے تو کانگ وو اس لڑکی کے پاس آ کر اس سے اس کا نمبر مانگتا ہے جو کی وہ لڑکی اسے آسانی سے دے دیتی ہے جس نمبر کو کانگ وو واش روم لے جا کر اس لڑکی کے بائی فرنڈ کو ہی دے دیتا ہے یہ بول کر کہ تمہاری گل فرنڈ میری ٹائپ کی لڑکی نہیں جس نمبر کو دے کر اس لڑکی کا بائی فرنڈ بھی کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے دن جب کانگوو ائرپورٹ سے بہار آتا ہے تو وہاں کانگوو کو اس کا فرنڈ لینے آتا ہے جس کا نام ہے پارک ہیون جو کانگوو کو کار میں بس تھوڑا سا ہی لگیج رکھتا ہوا دیکھ اسے پوچھتا ہے کیا تم اور سمان نہیں لائے جس پہ کانگوو کہتا ہے کی نہیں کیونکہ میں اس کنٹری میں زیادہ ٹائم کیلئے نہیں رکوں گا دین وکار کی ونڈو سے اس لڑکی کو دیکھتا ہے جو کہ اپنے بائی فرنڈ سے مافی مانگ رہی ہوتی ہے پر اس کا بائی فرنڈ اسے ماف نہیں کرتا جنہیں لڑتا ہوا دیکھ کانگوو منہی منہ ہسنے لگ جاتا ہے ویل نیکٹ سین میں ہم سیو یون کو دیکھتے ہیں جو کہ سکول کے وائس پرنسپل سے ٹریک اور فیلڈ کے بجٹ کے اوپر ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر وائس پرنسپل تو اپنے پلانٹس کو چمکانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے پلانٹس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اس لئے وہ سیو یون کی ایک نہیں سنتے اور اسے وہاں سے جانے کو بولتے ہیں جن کے اس بیہیور سے بہت زیادہ چڑھ کر سیو یون وائس پرنسپل کے گیٹ پر لاتگو سے ماننے لگ جاتی ہے جس کا ایسا گرتے ہوئے ایک دوسر کریکٹر یعنی منہ ہک دیکھ لیتا ہے جو کہ ان کے سکول کا ڈاکٹر ہے اور ساتھی منہ ہکی ایک بہت بڑی کمزوری بھی ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تو پھر اس سے پہلے منہ ہک سیو یون کے بارے میں وائس پرنسپل سے کچھ بھی کمپلینٹ کرتا پر اس سے پہلے سیو یون وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہی دوسری طرف سیو یون کا سب سے چھوٹا والا بھائی یعنی سیو جون اپنی کلاس میں ٹیبل پر کھڑے ہو کر ڈانس کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بیٹی ایس کے بائی وید لف سانگ پر کیونکہ سیو جون کو بیٹی ایس کا بہت بڑا فین دکھایا گیا ہے ویل اگر آپ سبھی بھی بیٹی ایس کے فین ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ تب ہی ایک دم ہی اپنی بہن کو وہاں گسے میں کھڑا ہوا دیکھ سیو جون ترنت ہی ٹیبل سے نیچے گر جاتا ہے جس کے بعد سیو یون اپنے بھائی کا کان پکڑ کر اسے کلاس سے بھا لے آتی ہے اور اسے پیروں کے پل بٹھا کر چلا چلا کے بہت سارا لیکچر سنانے لگ جاتی ہے پھر جب جیسے سیو یون کے پاس اس کے بائی فین کی کال آتی ہے تو وہ جلدی سے اپنا گلہ ٹھیک کر اس سے بہت پیار سے بات کرنے لگ جاتی ہے جسے دیکھ اس کا بھائی الٹی والا مو بنانے لگ جاتا ہے ویل سیو یون کو بائی فین اسے آجارہ ڈنر کے لئے انوائٹ کرتا ہے یہ بول کر کہ میں تم سے بہت امپورٹن بات کرنا چاہتا ہوں جسے سن سیو یون بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید اس کا بائی فین آج اسے شادی کے لئے پروپوس کرنے والا ہے اس لئے وہ جلدی سے اپنی بیس فرین کا ہاتھ پکڑ اسے کھیشتی ہوئی واشروم لاکر اسے بھی ساری بات بتا دیتی ہے جسے سن سیو یون کی بیس فرین بھی اس کے لئے کافی زیادہ خوش ہوتی ہے ویل سیو یون کی اس بیس فرین کا نام ہے میگ کیوں جو کہ وہ بھی اسی سکول میں ٹیچر ہے اور سیو یون کی پرسنل ایڈوائزر بھی اور جیسا کہ میں نے آپ سبھی کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ سیو یون صرف ٹریک سوٹ ہی پہنتی ہے اس لئے وہ جلدی سے میگ کیوں سے اس کی ڈریس لے کر اپنے بائی فرینڈ سے ملنے جاتی ہے اور ریسٹورو میں بیٹھ کر اپنے بائی فرینڈ کی پکس دیکھنے لگ جاتی ہے جہاں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ سیو یون کو بائی فرینڈ یعنی جنگٹائے کمپلیٹلی ایوریج لکنگ ہے اور جب تھوڑی بہت دیر کے بعد جنگٹائے بھی وہاں آتا ہے تو سیو یون جنگٹائے کو دیکھ کافی زیادہ شوق ہو جاتی ہے کیونکہ جنگٹائے نے اپنے پورے فیس کی پلاسٹرک سرجری کروا لی ہوتی ہے جس سے دیکھ سیو یون کو کافی برا بھی لگتا ہے کیونکہ سیو یون کو سچ میں لڑکوں کا ہینڈسوم فیس پسند نہیں پر پھر بھی وہ اپنے مند کو سمجھاتی ہے کہ اگر جنگٹائے نے پلاسٹرک سرجری کروا بھی لی تو کیا رہے گا تو وہ ابھی پہلے والا جنگٹائے ہی پر یہ سوچنا ہے سیو یون کی سب سے بڑے بے وکوفی ہوتی ہے کیونکہ فیس کے ساتھ ساتھ جنگٹائے کا ایٹٹیٹیوڈ بھی چینج ہو چکا ہوتا ہے اس لوڈ ڈائریکٹ سیو یون سے بریک اپ کرنے کے لیے کہتا ہے یہ بول کر کہ اب وہ اپنے لیول کی لڑکی کو ڈائٹ کرنا چاہتا ہے جو کیوسی کی طرح بیوٹیفل ہو جسے سن بیچاری سیو یون کو بہت زیادہ بری طرح دل ٹوٹ جاتا ہے اس لئے وہ اپنے بیچ والے بھائی یعنی وانسوک کے بار آ کر وہاں بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تب ہی مجھے ہینڈسوم دکھنے والے لڑکے بلکل پسند نہیں کیونکہ وہ سبھی دھوکے باز ہوتے ہیں جو کی صرف دکھ دینا جانتے ہیں وانسوک اپنی بہن کو واپس گھر جانے کو بولتا بھی ہے پر سیو یون وہاں سے جانے سے منع کر دیتی ہے اور اپنی سائیڈ میں بیٹھے لڑکوں کو الگ الگ ریاکشن دے کر پٹانے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے پر وہ سبھی اسے دیکھ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں جس پر اس کا بھائی یعنی وانسوک اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک گے بار ہے جسے سن سیو یون چپ ہو جاتی ہے اور اب کیونکہ سیو یون بہت زیادہ ڈرنک کر چکی ہوتی ہے تو اس لئے اس کا بھائی وانسوک اسے ٹیکسی میں بٹھا کر گھر جانے کو کہتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے گی اگر آپ سبھی نہ ابھی تک ہمارے چینل یعنی بیبو ایکسپلین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا پر گھر کے پاس آتے ہی سیو یون ایک شاپ کے باہر وومیٹنگ کر دیتی ہے اور پھر تب ہی میکیون کی کال آنے کے بعد سیو یون میکیون کے پاس جا کر اسے بھی ساری بات بتاتی ہے جسے سنو اس کی فرینڈ یعنی میکیون کو بھی بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ جنگ ٹائے کو ترہ ترہ کے شراب دینا لگ جاتی ہے اور وہیں دوسری طرف کانگوو جو کہ اپنے گھر سے جوگنگ کرنے کے لئے نکلتا ہے وہ انفرشنیٹلی اسی جگہ کھڑے ہو کر سیلفی لینے لگ جاتا ہے جہاں سیو یون نے وومیٹنگ کی تھی کہ تب ہی سیو یون بھی اپنی کیوئے اُلٹی کو دھونے کے لئے وہاں آ جاتی ہے اور وہاں بہت سارا پانی ڈالتی ہے جو کہ کانگوو کے شوس پر چلا جاتا ہے جس گندے پانی کو دیکھ کانگوو مو بنانے لگ جاتا ہے پر سیو یون گلتی سے اُلٹا اسے اسی پانی میں گرا دیتی ہے جس کو دیکھ کانگوو پھر اور بھی زیادہ مو بنانے لگ جاتا ہے کیونکہ اسے گندے کی بلکل بھی پسند نہیں اور جیسی وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو خود کے مو کے پاس گندے کی دیکھ وہ سیو یون کے اوپر چلانے لگ جاتا ہے اور پھر سے اسی گندے پانی میں گرنے کے بعد کانگوو چلاتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کی ایسا فرکتے دیکھ سیو یون کہتی ہے کہ آخر یہ تھا کون ویل نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ سیو یون ایک سٹوڈنٹ جس کا نام جو ہی ہوتا ہے وہ کئی دنوں سے سکول نہیں آ رہی ہوتی ہے اس لئے سیو یون جو ہی کی کلاس ٹیچر سے جو ہی کے بارے میں پوچھتی ہے پر وہ کلاس ٹیچر یہ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ مجھے پروا نہیں کہ کون سٹوڈنٹ سکول آتا ہے اور کون نہیں کیونکہ میرے پاس اور بھی کام ہے کرنے کے لیے اس لئے تم میرا ٹائم ویسٹ مت کرو اور خود جا کر اسے ڈھونڈ لو جسے سن سیو یون کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اس لئے وہ وہاں رکھے ڈیبل پر ایک زوردار کیک مار دیتی ہے جس سے انفورچنیٹلی وائس پرنسپل کا وہی پلانٹ جسے وہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کا فلاور ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے جسے دیکھ سیو یون کی جان نکل جاتی ہے اور یہ پورا انسیڈنٹ اس بار بھی منیوک دیکھ لیتا ہے پر وہ بینہ کچھ بولے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد جب وائس پرنسپل کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے جان سے پیارے پلانٹ کا کسی نے مڈر کر دیا ہے اس لئے ٹیچرز روم آ کر سبھی ٹیچرز کے اوپر چلانے لگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر میرا پلانٹ کس نے توڑا جسے سن سیو یون بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور منیوک جلدی سے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو سٹرائٹنگ میں بتایا تھا نا کہ منیوک کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اس لئے وہ کافی کوشش کرنے کے بعد بھی بتا ہی دیتا ہے کہ یہ سب میس سیون نے کیا ہے جسے سن سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور وائس پرنسپل گستے سے سیون کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور فیس سیون کو اپنا آفیس میں بلا کر بہت سارا لیکچرز سناتے ہیں جسے سن سیون کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے اس لئے وہ اپنی فرینڈ سے کہتی ہے کہ دیکھا تب ہی میں ہینڈ سم لڑکو پر بلکل بھی یقین نہیں کرتی ویل نیکٹ سین میں ہنگ کانگو کے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ کانگو اسے کہتے ہیں کہ کانگو کی گرینڈ مدر اسے ملنا چاہتی ہیں ضروری بات کرنے کے لیے جس کے لیے کانگو صاف منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی گرینڈ مدر اسے کیوں ملنا چاہتی ہے تاکہ وہ اسے اپنا فیملی بزنس سمحالنے کے لیے دے سکے پر کانگو اپنا فیملی بزنس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے فیشن ڈیزائننگ میں انٹرسٹ ہے بٹھ پھر اس کی مام کے بہت منعانے اور بلیک میل کرنے کے بعد کانگو اپنے پیرنٹس کے ساتھ گرینڈ مدر کے گھر جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف ہم سیون کے سب سے بڑے والے بھائی یعنی وان جائے کو دیکھتے ہیں جو کارس ڈیلرشپ کا کام کرتا ہے جہاں اس کا ایک دوست اسے ایڈوائز دیتا ہے کہ اسے یہ سب کام چھوڑ کا سیلیبرٹی بن جانا چاہیے جسے کہ پھر وہ بہت سارے پیسے کاما پائے گا پر اس کے لیے وان جائے منع کر دیتا ہے کہ تب ہی وہاں ایک لڑکی آتی ہے جو کی دکھنے میں بہت زیادہ گریب ہوتی ہے اور وہ وہاں کڑی بہت مہنگی مہنگی کاروں کو ٹچ کرنے لگ جاتی ہے جسے دیکھ وان جائے اپنے دوست سے بول کر اسے وہاں سے بھگانے کو کہتا ہے تو وان جائے کا دوست اس لڑکی کو وہاں سے بھگا دیتا ہے ابھی فیلال ہمیں اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی بتایا نہیں گیا ہے پجابی لڑکی ایک پارک میں بیٹھ کر اپنا بیک کھولتی ہے تو اس میں بہت سارے پیسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ات زیادہ کی اگر وہ چاہتی تو اس کار کے پورے شوروم کو خرید لیتی اور پھر وہ لڑکی خود سے کہتی ہے کہ میری لائف اتنی بورنگ کیوں ہے ویل نیٹ سین میں ہم منہوک کو دیکھتے ہیں جو کی می کیونگ کا راستہ روک اس سے پوچھتا ہے کہ می سیو یون مجھ سے نراز ہیں جس پر می کیونگ اسے بتاتی ہے کہ نہیں تو اور کہتی ہے کہ پر اگر تمہیں بعد میں پشتاوا ہی ہونا تھا تو تمہیں اس ٹائم چپ رہنا چاہیے تھا جس پر منہوک کچھ نہیں بولتا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اپنے آفیس میں آ کر سیو یون کو اپنے آفیس کی ونڈو سے دیکھنے لگ جاتا ہے اس کا مطلب شاید منہوک سیو یون کو پسند کرتا ہے سکول آور ہونے پر سیون خود سے اپنی سٹوڈنٹ یعنی جو ہی کو ڈھونڈنے اس کا گھر جاتی ہے جہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ جو ہی کے پیرنٹس کے ڈیتھ ہو جانے کے بعد وہ گھر کا رینٹ پے نہیں کر پا رہی تھی اس لئے اس کے لینڈلوڈ نے اسے گھر سے نکال دیا تو پھر سیو یون اپنے چھوٹے بھائی یعنی سیو جون سے مل کر اسے جو ہی کے بارے میں پوچھتی ہے کیونکہ سیو جون اور جو ہی دونوں کلاس میٹ ہیں جس کام کے لئے پہلے تو اس کا بھائی مانتا نہیں ہے پھر سیو یون کے زیادہ فورس کرنے پر وہ اپنے دوستوں سے پوچھ کر جو ہی کے جو پلیس کی لوکیشن سیو یون کو بتا دیتا ہے اور وہی دوسری طرف کانگو اپنے پیرنٹس کے ساتھ گرانڈ مدر کے گھر آ جاتا ہے جہاں ہمیں کانگو کی بڑی بہن کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے کانگ ہی ویڈ سٹرانگ پیسنیلٹی انڈی سن اپنی فیملی کا ہاف بزنے سنبھال رکھا ہے کہ تب ہی وہاں منہوک بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ ہمیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ منہوک کانگو کا کزن ہے مطلب کہ کانگو کے ڈیڈ اور منہوک کے ڈیڈ ریل برادرز ہیں اس لئے منہوک بھی کانگو کی طرح بہت زیادہ رچ ہے پر وہ اپنی خوشی سے سکول میں ڈاکٹر کی جوب کرتا ہے تاکہ ایک نورمل لائف جی سکے بٹن کی گرانڈ مدر ان دونوں کو بہت زیادہ ڈاٹنے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم دونوں کو اپنا بچپنا چھوڑ کر اب بزنس سنبھال لینا چاہیے اور کہتی ہیں کہ میں نے بزنس لسٹ تیار کر دی ہے جس میں سے تم دونوں اپنا اپنا ڈیپارٹمنٹ چوز کر سکتے ہو کہ تم دونوں کو کس ڈیپارٹمنٹ میں کام کرنا ہے بٹ یہ دونوں گرانڈ مدر کی بات کو سیریس نہیں لیتے دین آفٹر ڈینر یہ دونوں بھائی ایک ریسٹرو پہنچتے ہیں ساتھ میں ڈرنک کرنے کے لیے جہاں باتو باتو میں کانگو جب منہوک سے پوچھتا ہے کیا تمہاری کوئی گرل فرنڈ ہے جس پہ منہوک منع کر دیتا ہے تو کانگو پوچھتا ہے کیا اس کا مطلب تم کسی کو پسند کرتے ہو جسے سن منہوک بہت زیادہ نروس ہو جاتا ہے اور اس کے مائنڈ میں سیو یون آنے لگ جاتی ہے جس کے ایسے بیہیور دیکھ کانگو کہتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب تم پکا کسی کو پسند کرتے ہو کہ تبی کانگو سیو یون کو وہاں تا دیکھ کہتا ہے کہ کون ہے یہ لڑکی کیا یہ پاگل ہے جو اتنے شاندار ریسٹروں میں ٹریک سوٹ پہن کر آئی ہے جسے دیکھ منہوک بھی کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور سیو یون کی پیچھے جاتا ہے جہاں سیو یون ریسٹروں کے آنر سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر وہ آنر سیو یون کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یہ کہہ کہ یہاں ایسے ڈریس اپ کرنے والی لڑکیا علاو نہیں کہ تبی منہوک وہاں آ کر بولتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے اس لئے اچھا رہے گا کہ تم اسے ٹچ بھی نہ کرو تو فیسیو یون منہوک کو بتاتی ہے کہ مجھے بتا چلا ہے کہ میری ایک سٹوڈنٹ یعنی جو ہی جو کافی دنوں سے گائب ہے وہ یہاں جوب کرتی ہے اس لئے میں اسے ڈھونڈنے کے لئے آئی ہوں پر وہ آنر سیو یون کو بتاتا ہے کہ اب وہ یہاں کام نہیں کرتی کیونکہ ہم نے اسے دو دن پہلے ہی جوب سے نکال دیا تھا جسے سن سیو یون کہتی ہے کہ اچھا ایسا ہے تو پھر مجھے تمہارے ریسٹروں کے اوپر کیس کرنا چاہیے اسکول اسٹوڈنٹس کو جوب پر رکھنے کے لئے جس کا ایسا کانفیڈنٹ دیکھ منہوک حیران ہو جاتا ہے دین سیو یون وہاں سے جانے لگتی ہے جس کو بیچے سے روک منہوک اسے آج صبح کے لئے سوری بولتا ہے کیا تم ساتھ میں ڈرنگ کرو گی جس پر سیو یون منہ کر دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو پھر کیا میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں پر سیو یون اس کے لئے بھی منہ کر دیتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے جس کو جاتا ہوا دیکھ منہوک اسمائل کرتا ہے ملکیا منہوک واقعے میں دل سے سیو یون کو کافی پسند کرنے لگا ہے ویل نیکسٹرے ہم کانگوو کو دیکھتے ہیں جسے اس کا دوست یعنی پارکیون ملنے آتا ہے اور کانگوو سے پوچھتا ہے کیا تم آج رات اسکول ریونین پارٹی میں چلو گے جہاں جانے سے کانگوو صاف منہ کر دیتا ہے یہ بول کر کہ میں ان لوگوں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا جس پر پارکیون کہتا ہے کیا تم اتنی اچھی باڈی بنانے کے بعد بھی ان سب سے بدلہ نہیں لینا چاہتے پر تب بھی کانگو اس پارٹی میں جانے سے پھر سے صاف منہ کر دیتا ہے تو فیپار کیون کانگو کو وہ سب ورس یاد دلاتا ہے جو بچے اسے سکول ٹائم میں بولا کرتے تھے فیٹی بھدہ موٹا اگلی جن سب کو سن کانگو ایک دم ہی فلیش بیک میں چلا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کانگو چھوٹا تھا تو کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے سبھی کلاس میٹس اسے گندے گندے ناموں سے پکارا کرتے تھے جس سب سے وہ اس ٹائم بہت زیادہ ڈپریسٹ ہوا تھا تو یہ سب ہرٹ فل میموریز یاد کرتے ہی ایک دم کانگو کے پیٹ میں بہت زور سے درد ہونے لگ جاتا ہے اس لئے وہ جلدی سے بھاگ کر واش روم جاتا ہے جس کے بعد پھر کانگو ڈاکٹر سے مل کر انہیں بھی یہ ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب جب میں اپنے سکول کا پاسٹ یاد کرتا ہوں تو میرے پیٹ میں بہت زور سے درد ہونے لگ جاتا ہے اور انہیں ایک فیس لیس لڑکی کی پچر بھی دکھاتا ہے یہ بول کر کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں اس لڑکی کا چہرہ یاد کرنے کی پر کر نہیں پاتا ہوں کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ میری اس پرابلم کی وجہ یہی ہے جسے سن ڈاکٹر کیم کہتے ہیں کہ اچھا گر ایسا ہے تو تمہیں پہلے اپنے سبھی کلاس میٹ سے ملنا چاہیے جن سے مل کر تمہیں ڈیفنیٹلی سب یاد آ جائے گا تو فی کانگو کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سکول رینیونین پارٹی میں جانا پڑتا ہے سچائے کا پتہ لگانے کے لیے جہاں جب جیسی کانگو فل ایٹیٹیوٹ کے ساتھ اس چھوٹے سے ریسٹروں میں انٹر کرتا ہے تو وہاں بیٹھے سب لوگ حیران ہو کر کانگو کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر یہ لڑکا ہے کون ہم نے پہلے تو کبھی اسے دیکھا نہیں کیا یہ سچ میں ہمارا ہی کلاس میٹ ہے جن سب کا ایسا ریاکشن دیکھ کانگو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہیں سیو یون جو کی میکیون کے ساتھ ڈینر کر رہی تھی وہ کانگو کو دیکھ کہتی ہے کہ آخری لڑکا ہے کون جو پارٹی میں تھی لیٹ آنے کے بعد بھی اتنا کانفیڈنٹ ہے پر میکیون تو خود پہلے نظر میں کانگو سے امپریس ہو چکی ہوتی ہے اس لئے وہ جلدی سے اپنے بال کھول کانگو کے پاس آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ ماف کرنا ہم نے آپ کو پہچانا نہیں کیا آپ ہمیں اپنا نام بتا سکتے ہو تو جب جیسی وہ بتاتا ہے کہ ماں کانگو ہوں تو یہ سن سبی لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اگلی فیٹی تم ہو جس پہ کانگو چڑھ کر کہتا ہے کہ ہاں وہ میں ہی ہوں جس کے بعد پھر یہ سبھی کانگو کو گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسے ترہ ترہ کے سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو کہاں رہتے ہو تمہارا فیملی بزنس کیا ہے جن سب کے سوالوں کا جب جا کانگو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر بار بار سی او یون اس کی بات کارٹ دیتی ہے یہ بول کر کہ اب مجھے یہ لا کر دو تو مجھے یہ نہیں وہ لا کر دو جس سب سے پریشان ہو کر کانگو سی او یون کے اوپر چلاتا ہے پر پھر خود کو شاند کر سی او یون کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ ہلو میں کانگو ہوں پر تم کون میں نے تمہیں پہچانا نہیں جس پہ سی او یون کہتی ہے کہ میں سی او یون تمہارا پہلا پیار جسے سن کانگو حیران ہو کر کہتا ہے کہ کیا اور پھر تب ہی کانگو کو اپنا سارا پاسٹ یاد آنے لگ جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے جب میں نے پوری حمد کرتے ہوئے پروپوس کیا تھا تو اس نے یہ بول کر مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ میں بہت زیادہ فیٹی اور اگلی ہوں جن سے میموریز کو یاد کر کانگو بولتا ہے کہ اچھا وہ تم تھی اور وہی فیس لیس پچر جسے کانگو ہمیشہ ڈرو کرتا ہے اس پر بھی سیو یون کا چہرہ بن کر آ جاتا ہے پر اب اس سے پہلے کی کانگو یہاں سیو یون کو اور کچھ بولتا کہ تب ہی پاسٹ یاد کرنے کی وجہ سے پھر سے اس کے پیٹ میں بہت زور سے درد ہونے لگ جاتا ہے اتضاد آ کی اس کے پیٹ سے ترہ ترہ کی آوازیں بھی آنے لگ جاتی ہیں جس سب سے کانگو کا وہاں سب کے سامنے کھڑا ہونا تک مشکل ہو جاتا ہے اور بس پھر اس ایمبیرسنگ مومنٹ کے ساتھ فرس پارٹ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی